اللہ علیہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العبدت من لسانیت قو قولی آج کی جو حدیثیں کریں گے باہمی تعلقات جو ریلیشنشپس ہیں نا ہمارے وہ کس طرح کی ہونے چاہیے تو اللہ قادل مشترکہ جو ایرابیک میں ہم کہتے ہیں تو کچھ آیتیں دیکھیں گے اور پھر حدیثیں سورة الحجرات آیت نمبر دس اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہی مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہے تو یہاں پر لازم ہے کہ اپنے بھائی کے درمیان تعلقات کو درست کریں تو اب یہاں پر نا فاصلہ اسلا سے بات ہے اور اقوا اب یہ نہیں سمجھنا کسی بھائی بھائی مولنے کا ایک طریقہ ہے بھائی ہو یا بہن ہو سب ایک دوسرے کے بیچ میں ہم کیا ہے دیکھیں ہمارا کوئی نا بلڈ ریلیشن نہیں ہے لیکن ہم آج جو بیس پہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا باہمی تعلقات اور یہ تعلق صرف اللہ کے لیے ہے کوئی اور نہیں ہے ہماری محبت جو کہنا ہم جو کہتے i love you for the sake of اللہ یہی محبت ہمیشہ رہنے والی ہے جو بلڈ ریلیشن ہے وہ تو رہیں گے وہ کیا ہے وہ تو آپ کو must ہے کیونکہ آپ کو خطہ تعلق ہی نہیں کرنا ہے پھر آپ جنت کی خجبوں بھی نہیں سن سکتے لیکن ہم جو ایک دوسرے سے محبت کرتے اللہ کے لیے کرنا ہے اور پھر صورت الحشر میں بہترین دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے اور ہم سے پہلے ایمان لائے مطلب جو کچھ لوگ پہلے ایمان لالیے تھے نا اور کچھ لوگ بعد میں اب جیسا مائیگریشن بھی ہوا تھا کچھ لوگ مکہ میں تھے اور کچھ لوگ ہجرت فوراں سے مدینہ مائیگریٹ ہو گئے کچھ لوگ کافی ٹائم کے بعد اور یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگ پہلے ایمان لائے اور وہ گزر گئے مر گئے پھر بعد میں کچھ لوگ ہے تو یہاں پر بول رہے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزر گئے اب دیکھئے ہم کچھ لوگوں کو دیکھے نہیں لیکن ہم پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے نا ہم بولتے کہ نہیں اللہ تو یہاں پر کتنی اچھی ان کی سونچ ہے سبخت لے کے جانا آگے پر جانا ایمان میں تو کہہ رہے کہ ایسے لوگوں کو بخش دیں جو ایمان لانے میں سبخت لے گئے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اب یہاں پر جب ہم حدیث دیکھتے ابھی حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو ایک believer ہے ایک دوسرے کے آئینہ ہے اسے روایت ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے اور اس کا نقصان اتنا ہی ہے جس کا مطلب دوسرے کا ایک دوسرے کا نقصان بھی ایکولی ہے مطلب آپ سمجھئے کوئی مومن کا نقصان ہو رہا تو مطلب دوسرے کا بھی نقصان ہو رہا تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تو بتاتے کہ ایک جو ایمان والا ہے وہ دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے کبھی آپ دیکھیں کوئی ہم غلطی کرتے تو ہمارے مومین بہنیں ہم کو اصلاہ کرتے ہماری اچھائی کے لیے ہم ایک دم سے برا مان لیتے اگر کوئی ایسا کر رہا بھی ہے تو وہ ان کو اللہ نیک توفیر دے لیکن یہاں پر اور بلیور ایک دوسرے کو جو ہے نا کوئی اگر غلط کام ہے تو اس سے بھی روکتے ہیں اگر کوئی چیز ہے اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں جیسا کہ سمجھو کوئی خامفل چیز ہے دو لوگ ہو سکتے کہ ایک ہی بزنس میں بزنس کر رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ نہیں اب اس میں انویسٹ کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے تو ایک دوسرے سے میوچیل انڈسٹیننگ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتنا نہیں ایسا ایسا کریں گے یا ہم خواتین کے لیے بھی ایسا ہو سکتا نہیں فلان چیز مت کرو یا فلان جگہ آپ جا کے کوئی گروسری لے رہے ہیں اور آپ کو پتا چل رہا کہ نہیں بہت زیادہ ان کے پرائزز زیادہ اور کہیں پر کم ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر جاؤ یہاں پر تو ایک دوسرے کے لیے کیا ہے ہم اگر کوئی نقصان ہو رہا تو اس سے بھی رکیں گے اور فیدہ ہو رہا تو وہ بھی کریں گے اور پروٹیکٹ بھی کریں گے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے تو ایک دوسرے کا مومن کیا ہے آئینہ ہے اور کیا ہے کوئی چیز سے بھی روکتے اور بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہامفل ہے تو ہامفل میں بھی کئی چیزیں آ سکتے تو اس سے روکنا چاہیے اب یہاں پر ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیلیور ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے کیا ہے ایک بیلڈنگ ہے ہم دونوں ہم سب کیا ہے والیکم سلام اینٹیں جمع کرو تو ایک بیلڈنگ بنتی نا تو ہم کیا ہے اینٹوں کی طرح ہے اور ایک دوسرے کے جو ہے نا ہم ڈیپینڈنٹ ہیں آپ سمجھے ایک اینٹ رکال لیے تو کیا ہوتا پوری کلابس ہو جاتی دیوار تو ویسا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا انگلی سے بتائے کہ اگر یہ اینٹ ایسا نکال دیں گے تو یہ پوری فال ڈاؤن ہو جائیں تو اسی طرح ہم ایک دوسرے سے پائل اپ ہیں ایک دوسرے سے اٹیجڈ ہیں ایک ہٹتا نا سارے گر جاتے ہیں تو ہم جب اکھٹے یہاں پر ہوتے اور بات بھی کرتے اور ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں اس وقت فرشتے گھیرے ہوئے تو یہ چیز میں ہم کیا کرتے ہیں یہ چیز سے ہم کو جو فیدہ ہو رہا ہم دوسرے لوگوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کیونکہ وہی چیز ہم کہاتے ہیں کہ وہ بانڈنگ ہو ایک دیوار بنے اور وہ دیوار کی بیس کیا ہے اللہ کی محبت ہے لیکن اگر کوئی ہٹ جا رہا تو وہ ٹھیک ہے دیوار پھر بھی رہے گی لیکن اس کا اپنا نقصان ہے تو لیکن کیا ہوتا تو تو اور پھر بولتے نا مومین ایک دوسرے اب یہ کیا ہے مومین بھی کیا ہے پورا ایسا جسا بوڈی ہے نا اب ایک انسان کو تکلیف ہوئی تو سمجھو کہ میرے بوڈی پارٹ میں ایک تکلیف ہوئی تو دوسرے کو ہوئی تو اپنی کمیونٹی میں اپنے لوں کیا ہے ایک دوسرے سے اٹیچ ہے اگر ایک انسان کو تکلیف ہوئی تو ہم کو بھی تکلیف ہوتی اب دیکھو پچھلے دنوں اپن لگا آتار غم کے قصے سن رہے ہیں تو اس سے کیا کرے اپن عبرت حاصل کرے اور کسرت سے دعا کرے ایک لٹل اتنا تو کر سکتے نا لیسٹ اپن لو کہ ایک دوسرے کے لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنے پیارے دنیا سے چلے گئے تو اس کے لیے ہم دعا کرے کیا چیز ہے یہ یہ ایمان ہے یہ اللہ سے محبت ہے یہ جو ہم سب کو جوڑا کبھی کوئی بات بھی آئے نا اس کو عوض بلہ کر کے اس کو نکال دو کیونکہ ہم جب روز سو رہے ہیں تو یہ چیز ضرور ہمارے اندر آنا کیونکہ شیطان تو ہمیشہ گھات لگا کے بیٹھے وای ہے نہیں کچھ بھی ہو چاہے جوب پہ ہمارے کیونکہ جوب پہ بھی ہم جب دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں کچھ نہ کھٹی میٹی باتیں ہو جاتی ہیں تو ہم سوچنا نہیں جانے دو سیونٹی ایکسکیوزز دینے والی بات پھر نئی مومن ایک دوسرے کے بھائی ہے ایک دوسرے کے بہن ہے چلو میں نکال دوں اپنے دل سے نکال دو اور دیکھو آپ اچھا فیل کرو گے کیونکہ آپ اپنے طرف سے لائٹ فیل کرتے ہیں اور نہ کوئی سٹریس نہیں ہوتا جیسا آپ جب ڈاکٹرز آفیس جاتے ہیں ان لوگی ان نمبر آف لسٹ یہ 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 ہم جب نو نو کرتے ہیں کتنا شکر ادا ہوتا نا اللہ کا بہت شکر ہے یہ سب نہیں ہے ہمارے لئے لیکن ان لوگ پوچھتے اچھا سٹریس ہے کیونکہ آپ پر بہت انسسٹ کرتے وہ سٹریس ہے نہیں ہے نا الحمدللہ اور یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے تو کوئی بھی اگر اپنی کو تکلیف بھی دے رہا نا تو ان کو درگزر کرنا ہے ان کو معاف کرنا ہے کیونکہ اہی چیزوں سے اگر ہم انوال ہو کے اسی میں بیزی رہے نا اچھا اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا اس نے تو یہ کہہ دیا اس میں اپنی عبادتوں میں خلل پڑتا اصل جو مین مقصد ہے نا اپنی زندگی کا وہ مقصد سے پندور ہو جاتا اور اپن وہ مقصد سے دور نہیں ہونا وہ زندگی بہت امپورٹنٹ ہے اپنی اور ایک ایک دن جو اپنے کو ملانا وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج ملا کل ملے یا نہ ملے دیکھو لوگ کتنے پریشانیوں میں چاہے کشمیر ہو روہنگا ہو ہر جگہ کتنے پریشانے اور ہم دعا کر رہے ہیں ان کے لئے ہم وہ پریشانی سے نگزر رہے ہیں لیکن ان کا ایمان کا لیول آپ سوچو ہو سکتا ان کا ایمان کا لیول بہت ہائی ہے اور کچھ لوگوں کا ہو سکتا بلکل کم ہو گیا ہوں گا کیونکہ حالات ان کے ایسے تو یہاں پر مین جو بہامی تعلقات ہیں ایک دوسرے سے ہم محبت کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ اور الاسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تو انہوں نے بتایا کہ وہ سب گھر کے کام میں وہ ہیلپ کرتے لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا تو وہ چلے جاتے تو سبحان اللہ تو یہاں پر اتنی بہتری مثال ہے ہماری پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہم بہامی تعلقات کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وائپ بھی آتی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں بھئے آپ پوری کمیونٹی میں آپ دیا جلا رہے ہیں خود کے گھر میں کیا ہے اندھیرہ ہے اگر میں اپنے سپاؤس کے ساتھ اچھی نہیں ہوں سارے لوگ میری تعریف کرے کوئی فیدہ نہیں ہے میرے ایمیڈیٹ فیملی والے میرے سے خوش ہونا چاہیے اور ہمارے بڑے سپیشلی جب بھی میں اپنے بڑوں سے پوچھتیوں تو وہ کہتے ان سے پوچھو وہ خوش ہے یا نہیں تم سے تم تمہاری بات مت کرو کہ تم خوش ہے یا نہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ جو تمہارے میاں ہیں اور دوسرے لوگ ہیں تمہیں سسرال والے ان سے پوچھوں گی وہ خوش ہے تو بات تو جب بنی نا ہاں تو بات تو جب بنی گی نا تم بول رہے ہیں ہاں تم اپنا ہنڈرڈ پرسن دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جب وہ لوگ تمہاری تعریف کریں گے اس دن میری کامیہ میں تو میں نے کہا بات تو صحیح ہے تو کامیہ بھی تو جب ہی ہے تو پھر میں بولی میری برائی نہ کرنا ہے میری حسن سے کہ ایسا نہ ہو تو آپ دیکھیں کتنی بہترین مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیسٹ ہے اپنے گھر والوں سے اسلام علیکم آپ ایک خصوصی مہمان ہماری نکل کے آنا بھی ایک بڑا ٹاسک ہے تو ہم لوگ حدیثیں کر رہے تھے کیونکہ مین سیشن سٹارٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے یقین تانکی جی آئی گی تو یہاں پہ جو حدیث میں بیان کر رہے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھے تھے ہر کام میں جو بھی گھر کا کام رہتا تھا وہ اس میں ہیلپ کرتے تھے یہ ان کی اپنی وائف نے بتایا آئیشہ رضی اللہ عنہ کہ وہ کتنا ہیلپ کرتے تھے تو ہم اب یہ جا کے ڈیمینڈ نہیں کر سکتے ہزبین سے لیکن ہم ان کے لیے بیسٹ ہو سکتے ہاں حدیث تو ضرور آپ پڑھ کے سنائے یہ بات بلکل ہاں یہ کر سکتے ایک جو انٹیلیجنٹ وائف ہے یہ کر سکتی کہ بار بار یہ اخل مند کو اشارہ کافی ہے and you know وہ سواجہ ہے آپ پہلے انکل جی کو سنائیے انکل جی کو میں نے اپنی راب دیئے اچھا کہنے ہوں کہنے ہوں کہنے ہوں کہنے ہوں میں مانگو آپ مانہ لیے یہ جان ہے اب تو یہاں پر جو ہےنا کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو خوش رکھے ہاتھ بٹائے اور ٹھیک یہ یاد دیہانی ضرور کر سکتے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے لیکن نماز کا ٹائم ہوا وہ اجنے بھی ہو جاتے تھے اور نماز کو چلے جاتے تھے تو ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے ہم کتنا بھی بزی ہو نماز کی اہمیت اور میں دیکھی کہ اسپیشلی مغریب کے ٹائم ہم جب پورے کوکنگ اس میں بزی رہتے اور بہت لیٹ ہو جاتا تو یا تو سمک کر دو یا نہیں تو آپ تھوڑی دیر کے بعد کوکنگ کنٹینیو کرو اور نا وضو میں رہنے سے بیسٹ رہتا آپ اورن سے نماز میں آپ شامل ہو جاتے ہیں جلدی جلدی ہوتی لیکن جلدی جلدی ہوتی لیکن سردی بھی زیادہ ہے نا تو وضو بھی آپ کو زیادہ کرنا پڑتا آپ دیکھو پورے اپنے وضو کے باڈی پارٹس پورے ڈرائی ہو جاتے ہیں ہر جگہ آپ کو یوس کرنا پڑتا ویسلین یا کچھ نہ بہت زیادہ ڈرائی لیکن اس کا عجر بھی تو ہے نا آپ کو معلوم ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اللہ اللہ کرے گے ہم ملے ان سے تو حضر کو سر پر وہ کیسا ریکنائز کریں گے ہمارے باڈی پارٹس جو وضو کے وہ شائن ہوں گے جب میں بچوں کو یہ کہہ رہی تھی نا جو چھوٹے بچوں کو جب پڑھا رہی تو وہ اتنے خوش ہو رہے تھے کہہ رہے کہ اچھا کیونکہ میں نے یہ باہر باہر کہا کہ تم اچھے سے وضو کرو اچھے سے بچے تو نا ہمیشہ کہتے کہ وضو ہے ہی تو میں اچھا ہو سکتا اچھا گمان ہے کہ ہوگا وضو میں نے کہا پھر بھی تم اچھے اچھے سے اچھے سے کرو تو they said they know everything i said yes you know everything لیکن پھر سے کرو بیٹے کوئی بات نہیں ہے تو یہاں پر اچھا اور ایک حدیث ہے یہ بھی بہت اچھی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے کہ جو بھی مریض کے پاس جائے گا وزٹ کرنے کے لئے صرف اور صرف اللہ کے لئے مطلب باز اختنا کسی کو نہیں بھی جانتے لیکن صرف اللہ کے لئے ان کے پاس وزٹ کرنے جاتے تو ایک پکارنے والے سے پکارنے والے نے بلند آواز میں پکارا کہ کہ یہ خوش رہے اور یہ جیسے جیسے چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ پوزیشن دے جنت میں مطلب اب آپ چل کے جا رہے ہیں آپ خر سے نکلیں مریض کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ جو جو خدم چل کے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جنت کے طرف وہ خدم لے کے جائیں گے تو کتنی زیادہ امپورٹنس ہے نا کبھی یہ ہوتا کہ آپ مریض کو وزٹ نہیں کر سکتے اٹلیس کال دیں کال کر کے ان سے اچھی بات کرو کیونکہ اچھی بات کرنا بھی ان کے لئے تسلی رہ دی کیونکہ جو ایک مریض اور سپیشلی جو کئی مہینوں سے ہے ان کے لئے بہت برا حال رہے ہیں سالوں سے ہاں بات سالوں سے سن کے اتنا مطلب دل وہ ہوتا کہ بس یہ سب ازمائش ہیں تو آج جو ہم حدیثیں دیکھیں اس میں مین یہ تھا کہ باہمی تعلقات اچھے ہونا چاہیے ہم سب ایک دوسرے جی جی ایک دوسرے سے ہم محبت کرنا چاہیے صرف اور صرف اللہ کے لئے اور یہ محبت آخرت تک جائیں گی یہ محبت لاسٹ لانگ ہے یہ ماں سنچئے کہ اچھا ہمارا تو کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے بس یہ کافی ہے I love you for the sake of اللہ یا ایموٹ آئیکنز پہجنا اس میں بہت پاور ہے you really mean it کہ ہاں بھئی ہم محبت کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لئے آج کا جو ہم تفسیر کا جو سیشن ہے